جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج کچھ دوست آئے ہوئے تھے سیال کورٹ سے انہیں گاری لے کے دیا ہے سدو کی مہران دوہزار پندرہ موڈل اچھا یوں سین ہوا کہ ان کے لیے میں نے گاری لے دیا ایک دوہزار سترہ موڈل اب انہیں دوہزار پندرہ موڈل لے کے دیا ہے میں نے ان کے لیے دوہزار سترہ موڈل فائنل کی کل میں صبح ہو گیا پالٹی کے ساتھ ڈیل فائنل کی ایک ہفتہ ہو گیا اس گاری کے پیچھے لگا ہوا تھا تو گاری کی ڈیل فائنل کی اسے بیانہ دیا اس کے بعد یہ بھائی کو کہا میں نے کہا بھی آپ آج ہیں اچھا بیسیکلی کچھ یوں سین ہوا کہ رات کو انہوں نے مجھے کنفرم کر دیا کہ بھائی ہم نکلنے لگے ہیں میں کہا جی آج ہیں رات کو ہی مجھے آنر کی کول آتی ہے مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ آج مجھے بیانہ دے گئے ہیں اگر آپ کچھ منافع پر مجھے واپس کرنا چاہے تو آپ لے لیں فارس نے مجھے ٹونٹی تھاؤزن کی آفر کی گیا آپ ٹونٹی تھاؤزن اوپر لے لیں اور گاری آپ واپس ہمارے پاس رہنے دیں ہمیں کوئی اور پارٹی لگے میں نے انہوں نے منع کر دیا میں نے کہا نہیں یہاں دوست آ رہے ہیں حالکور سے آ رہے ہیں تو اس طرح نہیں کر سکتا میں چلیں خیر قصہ مقتصر یہ بھائی آگئے انہیں صبح صبح یہاں سے پک کیا اس کے بعد ہم گاری لینے چلے گئے جب وہاں گاری لینے گئے تو مرد کی زبان ہوتی ہے تو وہ مرد جو تھا وہ اپنی زبان سے پھر گیا اس نے صاف کہہ دیا اس نے کہا جی میرے گھر میں رولا پڑ گیا ہے اور میرا بیٹا یوں ہے میرا بیٹا یوں ہے وہ مجھے گاری نہیں دیتا میں نے خیر اسے بہت زیادہ باتیں سنائی کہ یار آپ نے زبان دی ہوئے یہ کیا وہ ایک دفعہ میں پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں دوست کا بھی دور سے آئے ہوئے تھے اور خیر کیسے مقتصر سب باتیں ان کے سامنے ہوئی انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ساتھ دیا ایک ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ پریشان نہیں ہوئے بالکل بھی انہوں نے مجھے کہا کہ ساجد بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح ہو جاتا ہے تو ہم سوری گیر میں تھا تو کلچے چھوٹ گیا مجھ سے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ساجد بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو جاتا اس طرح تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے کچھ ٹائم دیں تو میں آپ کو گاری ڈھول دیتا ہوں فورا نہیں کوئی میں نے ایک دوست کو ایجنٹ سا وہ میں نے اس سے رابطہ کیا اس نے ایجنٹ مجھے تین چار گاریاں بتا دی بھاورپور سیٹی میں چلے گئے بھائی چانس ہمیں ایک گاری مل گئی دوہزر پندرہ موڈر وہ گاری لے ہیں میں گاری آپ کو دکھاتا ہوں ڈیٹیل سے گاری بھی دکھاتا ہوں اور ان دیا میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ گاری کتنے کی لے کے دیا ہے میں نے سیکشن میں مجھلا بھی بتا دیجئے گا کہ گاری ٹھیک لے کے دیا ہے سستی لے کے دیا یا مہنگی لے کے دیا تو اب بھائی کے ویوز لے رہتے ہیں صبح سے یہ بیچارے میرے ساتھ کافی زیادہ انہوں نے پریشانی کا سامنا انہوں نے بھی کیا ہے مجھے بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن خیر اللہ کا شکر ہے کہ بات ہوگی جی بہت اچھا آپ نے بہت مارا ساتھ دیا بہت کارپڑڑ کیا ہمارے ساتھ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے جیسے کچھ نہیں آج کچھ نہیں ملے گا لیکن اس نے تو دھوکھا دیا بہت اچھا ساتھ دیا آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا ساتھ بڑڑ کیا اور ہمیں خوش ہوئی کہ آپ نے ہمیں ایک اچھی گاڑی ڈون کے دی اس سے بھی زیادہ اچھی گاڑی ڈون کے دی اس سے بھی زیادہ اچھی گاڑی ڈون کے دی گاڑی نو ڈاؤٹ بہت پیاری مل گئی ہے دو موڈل کا فرک ہے لیکن پرائز میں بہت زیادہ فرق آ گیا بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سیالکورٹ سے ہیں فرسٹ ایم آئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کافڑ کیا بہت زیادہ اچھا کافڑ کیا کسی قسم کی ٹینشن نہیں آنے ہم اسی بات پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ میں دوسروں سب دوستوں کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ کے ساتھ یہ کریں ڈیل کریں آپ کے ساتھ کام کریں کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ رافتہ کریں کہ آپ کے ساتھ جو چیز آپ بہترین سے بہترین گاڑی لے کے دیرے ہیں اور ہمیں ہشی ہوئی ہے کہ اس سے بھی اچھی گاڑی ہمیں ملی ہے جزا کلا میں آپ کو گاڑی دکھا دے تم اور اندی اینڈ میں آپ کے ساتھ پرائز شیئر کر لوگا جی تو یہ گاڑی ہے دوہزار پندرہ موڈل سوکی مہران وی ایکس بھاورپور کا نمبر ہے گاڑی ٹوٹلی جنون ہے صرف اس کا ایک پیس ٹچ ہے ادروائز گاڑی بلکل جنون ہے چاہیے اس کے بعد بھائی اسے لے ہے جی میں ڈیکوریشن کروالوں پھر میں نکلوں گا کیونکہ یہاں ڈیکوریشن ذرا ریزہ نے پر پیسے میں ہو رہی تھی خیر یہ بھی کر رہا ہے میں آپ کو گاڑی دکھا دیتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹل جنون پینٹ کے اندر ہے اس کا یہ فینڈل جو ہے جسٹ یہ ٹچ ہے اس کے اوپر کلر ہوا ہوا ہے ادروائز بلکل جنون کنڈیشن کے اندر اور جنون پینٹ کے اندر سیل بائی سیل ہے کسی طرح کی کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہوئی ہوئی اچھا میں انجن بیس دکھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے بونٹ کھول نا بونٹ بونٹ کھول نا بونٹ بونٹ کھول نا یہ اس کا انجن روم ہے دیکھیں بلکل جنون کسی طرح کی کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے نیچے سے کوئی کریکنگ ویلڈنگ نہیں ہے انجن بہت آؤٹ کلاس کنڈیشن کے اندر ہے ٹوٹلی سیل بائی سیل ہے وی ایکس ہے اس کی اندر ایسی نہیں ہے ایسی انسٹال کروانا تھا لیکن میں نے انہیں کہہ دیا میں نے کہا جی ابھی آپ نہ کر رہے ہیں اب سیزن ویسے آف ہو رہا ہے تو اب اگلے سال ہی کرا لیجئے گا تو انہیں وہ پیمٹ بچی ہے تو انہوں نے فوراں ڈیکوریشن ساری کافی جاری کروا لیا ہے آپ کو ہوتی ہاتھوں یہ دیکھیں اندر سے اسی طرح یہ کنسول آرم ریسٹ یہ انہوں نے اب لگوایا سیٹ کوشش آر ریڈی تھی یہی تھی اچھا بیک کیمرہ انہوں نے بیک کیمرہ بھی ساتھ لگوا لیا ہے اور یہ گاڑی جی انہیں لے کے دی ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں ساڑھے آٹھ لاکھ میں گاڑی ہے صرف ایک پیس کی ٹچنگ ہے باقی ٹوٹلی جنون گاڑی اور بہت پیاری گاڑی ہے وہ گاڑی جو میں نے ستارہ مارل ان کے ساتھ انہیں لے کے دی تھی وہ گاڑی فائنل کی تھی دس سلاکھ اور پچاس ہزار روپے میں وہ وی ایک سار تھی گاری وہ بھی جنون تھی سیم ایسی کنیشن کے اندر تھی جس موڈل کا فرق تھا یا ایسی کا فرق تھا لیکن بھائی چانس ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے تو شاید وہ نصیب میں نہیں تھی یہ گاری نے لے کے دی ہے الحمدللہ جو ایک کمیٹمنٹ تھی یہ اتنی دور سے بھائی آئے ہوئے تھے یہ کمیٹمنٹ خیر پوری ہو گئی تو ڈیٹیل سے میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دیا کمیٹ سیکشن میں جلاد میں بتائیے گا کہ گاری ٹھیک لے کے دی ہے مہنگی لے کے دی ہے یا ساس نہیں لے کے دی ہے اب نہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ